موسیقی کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں جان کی بازی ہارنے والے معروف قوال امجد صابری کے اہل خانہ نے خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے امجد صابری کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے کون ہم سے ملنے آتا ہے اور ہم کب کہاں جاتے ہیں ہر چیز پر نظر رکھی جا رہی ہے ہم ادم تحافظ کا شکار ہیں ایسے میں ہمارے لئے پاکستان میں رہنا اب مشکل ہو گیا ہے اہل خانہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہم نے پولیس اور رینجرز کو بھی مطلع کر دیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں برطانیہ منتقل ہونے میں مدد فراہم کی جائے کہا ہمیں ویزے دے دیے جائیں تو ہم کل ہی یہاں سے جانے کو تیار ہیں جہاں بائیس جون دو ہزار سولہ میں یہ اندھوناک واقعہ پیش آئے جہاں معروف قبال امجد سابری صاحب کو لیاکت آباد نمبر دس میں موٹر سائیکل سوار انہوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا یقین انہوں نے ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس پر پوری قوم کے دل غمگین تھے لیکن اب یہ کیس سا سا چلتا رہا خبریں آتی رہیں کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کہ امجد سابری کے قتل میں ملوث تھے اب امجد سابری کے جو قاتل ہیں انہیں قرار باقی سزا دی جائے گی انہیں کٹہرے میں لائے جائے گا لیکن یہاں نہ تو قاتل پکڑے گئے نہ ہی امجد سابری کے قاتلوں تک کوئی پہنچ سکا نہ ہی کسی کو قرار باقی سزا مل سکی بہرحال یہ سب تو نہیں ہو سکا لیکن دوسری جانے با امجد سابری کے جلوہکین تھے جو کہ ان کے غم میں شاید آج بھی روز جیتے روز مرتے ہیں شاید انہیں زندگی بھر یہ غم ستاتا رہے گا انہیں اپنی پڑ گئی ہے کیونکہ ایک طرف ان پر انہیں یقین تھا کہ شاید امجد سابری صاحب کی حیثیت اور شخصیت کی وجہ سے اٹلیسٹ ان کے قاتلوں تک پہنچتے ہوئے ان کی زندگیوں کو ان کو ذہنی طور پر سکون میسر کیا جائے گا لیکن سکون انہیں میسر تو نہیں کیا گیا لیکن دوسری جانب نامعلوم افراد کی جانب سے ان کا سکون غارت کر لیا گیا ہے انصاف کی تلاش کرتے کرتے وہ اپنی جان بچانے کے در پہ ہو گئے ہیں اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے ہیں اور یقین ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہوگا کہ امجد سابری کے لوحکین اگر برطانیہ جا کر شفٹ ہو جائیں یا برطانیہ جا کر رہنے پر مجبور ہو جائیں اس وجہ سے کہ امجد سابری کے قاتلوں کو تو پکڑا نہیں جا سکا لیکن ان کے دیگر جو گھر والے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں تو یہاں سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امجد سابری کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے دعوے یا حکومتی کاوشیں کہاں گئیں اور یہ دعوے محض دعوے ہی کیوں رہے لیکن دوسری جانے پر بات کریں امجد سابری کے قاتل تو نہیں پکڑے گئے لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ امجد سابری کے لوحکین کو زدوکوب کر رہے ہیں لوحکین کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ احساس دلانے میں کامیاب ہیں کہ ان کی زندگیوں کو بھی لیا جا سکتا ہے یا امجد سابری کے لوحکین کا قصور کیا ہے کہیں ان کا قصور اسی انصاف کی تلاش میں اس کیس کا پیچھا کرنا تو نہیں اگر تو ان کا قصور یہ ہے تو وہ دیگر بہت سارے کیسز کی طرح اپنی جان بچانے کی خاطر اللہ کی عدالت میں امجد سابری کے کیس کو ڈالتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے لیکن یہاں ریاست پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے یہاں ریاستی اداروں پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ امجد سابری یقیناً ایک عام شخصیت نہیں تھے وہ بینرقوامی طور پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے تھے اور ان کا جو خلا اس دہشتگردی کی بھیڑ کی وجہ سے اس ملک کے اندر ان کا خلا پیدا ہوا ہے ان کی ذات کا خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پارٹ نہیں ہو سکتا امجد سابری جیسی شخصیت کے لواحقین کا ڈر کر بیرون ملک جانے کا جو فیصلہ ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ امجد سابری کے بھائی طلحہ سابری صاحب موجود ہیں یقیناً یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جو کہ طلحہ سابری صاحب یا ان کے دیگر گھر والے لے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کس چیز نے انہیں مجبور کیا ہے پاکستان کو چھوڑ کر برطانیہ میں شفت ہونے کے لئے طلحہ سابری صاحب بہت شکریہ امجد سابری صاحب کا غم آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے اس دن جس دن یہ باقی پیش آیا تھا لیکن کون سے مسائل آپ کو درپیش ہیں کہ آپ پاکستان ہی چھوڑنے پر مجبور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے میتر سے تمام ناظرین تمام سننے والے اور آپ اسلام علیکم علیکم اسلام جی طلحہ سابری صاحب جی کیا کیا جی 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 فرمائیے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں جو جس پر مجبور ہو کر آپ برطانیہ شفت ہونا چاہتے ہیں کون سے ایسے حالات ہیں بھئی دیکھئے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں یہ رپورٹیں مل رہی تھی ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کسی کے طرف کہ بھئی آپ کی سب مومنٹ وغیرہ پہ جائے نا نظر رکھی جا رہی ہے آپ لوگ جرہ بلکل سمل کے رہیے ایپی آر کیجئے آپ کی مومنٹ کو دیکھا جا رہا ہے تو طلح صاحب کس نے رپورٹ کیا آپ کو کس نے کہا کس نے انفارم کیا آپ کو کہ آپ کی مومنٹ کا مذہر ہمیں تو نے لینا چاہوں گا لیکن ہمیں کچھ لوگوں کے ذریعے کسی ادارے کی طرف سے یا کسی عام محلے دار کی طرف سے یا کوئی چیز طرح بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عام محلے دار کی طرف سے ہمیں یہ اشارہ ملا تو آپ کو خود محسوس نہیں ہوا کہ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا آپ پر کوئی نظر رکھی جا رہی ہے جی بلکل بعض تاہم مجھے ایسا فیل ہوگا کہ کوئی مجھے فالو کر رہا ہے یا کوئی میری موگنٹ چیک کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا کہ وہاں آ رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں تو آپ نے شکایت کی کیونکہ یہ کیس تو چل رہا ہے عام جسابری کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا ایک عزم تو بہرحال اداروں کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے زاہر تو کیا جا رہا ہے پولیس کو آپ نے اطلاع کی جی بلکل ہم نے دی تھی تو کیا پولیس نے کیا کہا ایک مشکوک حالت ہمارے پاس آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ کو جو ہے بہت خطرہ ہے آپ لوگ یہاں سکھیں آپ اس حالت کو جانتے تھے جی نہیں میں بلکل نہیں جانتا تھا میں نے اس دن سے پہلے اس حالت کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو فائنلی اب آپ کا مطالبہ کیا ہے حکومت سے یا اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اب چاہتے ہیں بھائی دیکھئے پچھلے تین چار مہینے کے حالات دیکھتے ہوئے اب فائنلی میں والدہ بڑے بھائی سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہم سب لوگ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سٹویشن جو ہے ہمارے لئے یہاں بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اب ایسا کیا جائے کہ بس اب کچھ عرصے کے لئے باکستان سے جو ہے وہ موو کر لیا جائے بلکل ٹھیک بہت شکریہ طلعہ صابری صاحب عمجد صابری مرہوم کے بھائی ہم حضرت موجود تھے مختلف طریقوں سے انہیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سیکلوجیکلی انہیں ڈسروف کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جہاں بگ فائف میں آپ کو بتائیں جہاں کپاس کی بات کی جاتی ہے تو یاد آتا ہے کہ پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان دنیا کے چوتھے نمبر پر آتا ہے لیکن پانی کی شدید قلت ہے کہ شاید یہ عزاز پاکستان سے چھن جائے کیونکہ کپاس کی جگہ اب مکعی کاشت کی جا رہی ہے جرمن کارٹن جنرل فورم کے مطابق سندھ میں دہری پانے کی شدید کمی سے کپاس کے کاشتکار مایوس ہو گئے تو دوسری جانب پنجاب میں صوبائی حکومت کے جانب سے کپاس کی بوائی تاخیر سے شروع کرنے کی پابندی کے سبب کاشتکاروں نے زمین خالی رکھنے کی بجائے مکعی کی فصل کاشت کر دی ہے جس کی وجہ سے کپاس کی پداوار میں شدید کمی کا امکان ہے پنجاب میں گزشتہ سال کپاس کا زیر کاشت رکبہ پنتالیس لاکھ اکر تھا رواستال سرکار کے جانب سے ساٹھ لاکھ اکر رکبے پر کاشت کا حدف رکھنا مزہکہ خیز نظر آ رہا ہے ذرائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کپاس کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے اصلاحات کے ساتھ کپاس کے مقصود علاقوں میں گنے کی فصل بھی لگانے پر پابندی کی جائے جے ہاں ملک مجموعی پیداوار کا تقریباً 23 فیصد زراد سے آتا ہے اور پاکستان چونکہ ایک زرائی ملک ہے تو زراد سے ہونے والا جو ریوینیو ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور چونکہ پانی کی قلت جسے آپ غفلت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ سے کپاس کی فصل شدید خطرے سے دوچار ہے اور ابھی صورتحال جے ہے کہ کپاس کی فصل کو چھوڑ کر جو کاشتکار ہیں وہ مکعی کی فصل لگانے پر مجبور ہیں اوورال اگر زراد کی بات کریں تو انتہائی زبوحالی کا شکار ہے زراد کا شعبہ اور اس وقت تنزلی کی وجہ سے آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹ ہم بتائیں زرائے کے مطابق 63 فیصد لوگ کاشتکاری سے بابستہ ہیں لیکن یہ حکومتی عدم توجہی اور غفلت کے باعث 17 سے 19 فیصد لوگ کاشتکاری ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں ایز ای پروفیشن یہ ایک انتہائی افسوسناک فگرز ہیں انتہائی افسوسناک یہ مرحلہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت کپاس کے معاملات ہوں یا دیگر زراد کے معاملات ہوں بے تہاشا مسائل ہیں فارمز کو آپ کچھ مراد دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں چونکہ الٹی گنگا بہتی ہے پاکستان میں محکمہ زراد جس طرح آگے ان کے نام پر یا کسانوں کے نام پر ان کے ہی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے اس سے یقیناً بہت سے لوگ جو کہ کاشتکاری سے بدزن ہو کر اس پیشے کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے لیکن چیرمن کارٹن جورنرز فورم احسان الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں نہری پانی کی شدید کمی سے کپاس کے کاشتکار بہت مایوس ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کاشتکار جس طرح ایک انسان ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے اور اس کے بعد ریاست اس پر انویسٹمنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ریاست کا ایک کارامت فرد بنتا ہے ویسے ہی ایک کسان کے لیے اس کی فصل ان کے لیے جینے کا سہارا ہے وہ بچوں کی طرح پیار دے کر اپنا سکون غارت کر کر اس فصل کو بیج بہتے ہیں اور بیج بہ کر اگا کر اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اب اس کی کٹائی کر کے اس سے اپنی رقم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو گزار سکیں لیکن وجہ کوئی بھی ہو شدید پریشانی سے دوچار ہیں ہمارے کسان بھائی اور کپاس خاص طور پر جن لوگوں کی کاشتکار پاکستان کا دویسی چوتھا نمبر ہے اور اس پاکستان کی ایک عزاز ہے چوتھا نمبر کی ان حالات میں اب یہ پوزیشن بھی ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی اسے یہ قلت ہے اور یہ حال ہے تو آئندہ آنے والے سالوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ہم دیکھ ہی سکتے ہیں بڑھیں گے بیک سکس کے جانب اس میں بتائیں بات کریں گے جنند کی جہاں کشمیر کی بات کریں گے جہاں پر کابز فوجی جو ہیں بھارتی ان کی فائرنگ سے چار کشمیری شہید ہوئے ہیں جبکہ سیکریٹری OIC نے اس معاملے کو بھارت کے سامنے آواز اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ اروج پر قابز فوج نے قتل و بربریت کا بازار گرم رکھتے ہوئے مزید چار جوانوں کو شہید کر دیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے جنت نظیر وادی میں مظالم کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے گزشتہ روز بھی نامنہاد انتخابات کے خلاف احتجاج کے دوران بھارتی فوج کی اندھا دھن فائرنگ سے آٹھ نہتے کشمیری شہید جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے دوسری طرف سیکریٹری OIC ڈاکٹر یوسف احمد نے اسلامباد میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر OIC کے ایجنڈے پر سر فہرست ہے انڈیا میں مسلمانوں کی حقوق کے خلاف ورزی کا مسئلہ بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنت نظیر وادی کشمیر کا اگر ذکر کریں تو بھارت کے بدترین ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے اور اب چونکہ سیکریٹری OIC نے بھی اس معاملے پر بھارت کے سامنے آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اس تیس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہاں اس کے بدترین ریاستی دہشت گردی کو دنیا نہیں دیکھ رہی تو وہ غلط ہے دنیا اس پر خاموش ہے یہ دنیا کی بے حصی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ گزشتہ دنوں بھارت کے اندر ہونے مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن کا ڈھونگ رچایا تھا کشمیریوں نے اپنا خون دے کر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ڈھونگ ہے یہ انتہائی بوگس پریکٹس کی جا رہی ہے کشمیریوں کے سے کوئی تعلق نہیں آٹھ کشمیری محض اس الیکشن کی نظر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا لہو دے کر پوری دنیا کو چیف چیف کر بتایا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی ان کی امنگوں کے خلاف وہاں موجود ہے اور کشمیری کسی بھی صورت کسی بھی معاملے میں بھارت کے ساتھ نہ الہاق کر سکتے ہیں نہ رہنے کا سوچ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بندوق کی زور پر انہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خوریت کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور اس کی واضح مثال پوری دنیا تک پہنچتے ہوئی یہ آواز ہے جس میں سیکرٹی اوئی سی نے اب اس معاملے پر آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے بلکل بھارت جو ہے کشمیری پر زون تو ڈھاتا رہتا ہے اور آج پھر جو چار کشمیری شہید ہوئے ہیں لیکن آج جو واقع پیش آیا ہے کلوشن یادف کا اس کا بدلہ لینے لیے نہ جانے اب انڈیا کیا کچھ کرے گا بڑھے گے بک سیون کے جانب اگر آپ آدھے سرکا درد لیے پھرتے ہیں تو اس کا جلد اعلاج کروا لیجئے کہ یہ ہے خطرناک آدھے سرکا درد انتہائی خطرناک ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی تجربے سے ثابت ہو گیا کہ آدھے سرکا درد ذہنی امراض میں مبتلا کرتا ہے ہمارے اندازوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے ٹورانٹو یونیورسٹی کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کو اکثر آدھے سرکا درد رہتا ہے ان کو ذہنی تشویش اور بیجینی کے آرزے کا خطرہ تین گناہ بڑھ جاتا ہے تحقیق میں واضح ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ماہرین کا درد شکار نہیں کرتا ان میں ذہنی امراض اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں یہ درد مردوں کی ذہنی صحت کو دو گناہ زیادہ متاثر کرتا ہے آپ کے فیڈ بیک کے رہے گئے انتظار آج کے بک سیون سے اتنا ہی کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکی بان موسیقی